احمد 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 اللہ علیاتی اب ہم جس مذہب کی بات کریں گے وہ دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے اور جب اس کے بارے میں آپ معلوم ہوگا تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس مدھب کے خیالات میں دنیا کے تمام تر ادھیان کو کتنا متاثر کیا ہے باوجود اس کے کہ اس مدھب کے ماننے والوں کی تعداد آج کی دنیا میں ایک لاکھ نفوے ہزار ہے اور ان کی اکثریت ہندوستان میں یا تھوڑی بہت ایران میں اکثریت ہندوستان میں اور میرا عراشت ہے اشارہ پارسیوں یا زردشت مذہب کی طرف ہے یہ دنیا کا قدیم ترین مذہب طرف بتایا جاتا ہے اس کا نالہ آپ اس سے لگانی چاہے کہ اس کے بارے میں یہ تیون آج تک نہیں ہو سکا ہے اس مذہب کی ادھا کب سے ہوئی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھ ہزار قبل مسیح سے میں بھی یہ موجود تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانچ سو قبل مسیح میں اس کا شروعات ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار قبل مسیح میں یہ شروعات ہوں اور یہ مذہب پہ بنا یہودی روایات کی بنیاد بنا یہ مذہب عیسائیت کی روایات کا مذہب بنا ہے یہ مذہب ہندویزم کی روایات کا مذہب بنا ہے اس حد تک کہ اس میں براملیت کفروں بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں مذہب کی وہ لوگ جنہوں نے یہاں آکے تعلیم دی وہ در حقیقت زورتشت کے شاگرد سے جنہوں نے ایک نئی کیفیت میں نئے انداز سے اس چیز کو ڈھالا اس پر ہم کب بات کریں گے لیکن آج میں زورتشت تو یہ مارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھ ہزار سال سے پانچ ہزار ہوئی ہے اس کا اندازہ پر سے لگا لیے کہ افلاتون کی کتابوں میں اس مذہب کے ایک بانی کا یا ایک رہنما کا تذکرہ بلتا ہے زورتشت کا تو اس کی بنیاد پر لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ زورتشت کوئی ایک فرد نہیں تھا بلکہ ایک عوضہ تھا اور مختلف لوگ جو تھے وہ اس عوضے کو ایک مختلف ادوار میں بہنتے رہے اور اس کے بعد یہ ایک تینی کیفیت بن گئے یہ اس مذہب کی جو کتاب ہے اس کو کہتے ہیں زندہ عویستہ زند عویستہ زند ایک زبان ہے جو اب تقریباً نا پہلے بھی زبان ہے اور یہ عویستہ جو ہے علم آگئی یہ اس کو اس معنی میں آتا ہے کہتے ہیں کہ پندرہ سو سال قبر اس کی جو کتاب تھی عویستہ وہ گھن پہلے بھی اور اس کتاب کے ماننے والے کوئی اس کتاب کو پڑھنے والے کوئی نہیں تھے اس کتاب کی بنیاد کی اوپر بات کرنے والے کوئی نہیں تھے اور بادشاہ جو تھا ہیران کا اس نے ایک چالیس ہزار افراد کے مشتمل اب ذرا ذہن میں رکھئے گا کل کی بات کو جو یہودیوں کے تعلق سے تھی اور آج کی بات جو کہ عیسائیوں کے تعلق سے جو کانفرنس کی اس نے چالیس ہزار افراد کے مشتمل دن کو مخ کہا جاتا ہے مخ سمرہ دماغ رکھنے والے مخ عربی میں ہوتا ہے تو وہ دماغ جو ان کے مذہبی رہنمات ہیں ان کی کانسٹیش میں بتائیوں لیے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں تھوڑا 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 تمہیں کچھ جائے دیں عویستہ کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ کس طرح سے اس کتاب کو مرتب کیا جائے وہاں جھٹڑا ہوئے اس یوزور مارک اٹھائے ہوئے ہر ایک اپنی اپنی بات کہتا تھا ہر ایک کہتا تھا کہ ہمارے پاس جو کتابیں یہ ہم نے جو کچھ سنا ہے جو کچھ ہم بائین کر رہے ہیں وہ صحیح ہے تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کروں گے کہ آپ سات افراد کو میں منتقب کرتا ہوں اور سات افراد منتقب کرتے کے بعد ایک فرد کو منتقب کریں گے وہ سات افراد اور وہ شخص جو کچھ کہے گا لکھے گا اس کو یہ سات افراد پروک کریں گے اس فرد کو تین دن تک شراب کریں گے ازرا نبی کی بھی یہی بات ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو ایک پیالہ پیش کیا گیا تھا جس میں کہ آتشی سیال کوئی جیس تھی یہاں بھی یہی ہوا پیال آ رہا ہے کہ ان کو شراب تین دن تک لائیں گے تین اس کے بعد وہ نشے میں دھوت رہے جب وہ نشے کی کیفیت سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس دوران میں جبکہ میں اس کیفیت میں تھا آسمانوں کی سہر کی خدا سے ملافات کی ملائکہ سے ملافات کی اور جو کچھ انہوں نے بتایا اب میں اس کا عملہ کراتا ہوں چنانچہ انہوں نے جو کچھ بھی ان کی کیفیت تھی اس کو تحریری شکل میں دو اپسان میں پیش کیا اور اس کی بنیاد کی اوپر کتاب بند گئی اب اس کتاب کے پندرہ صفحات موجود ہیں لیکن ایک بڑی دلچسل بات ہے کہ اس کتاب کا ایک پیسیجز ہے جس میں ویدانیت کا تصور بہت واضح طور سے بیان کیا گیا ہے اس کی بنیاد کی اوپر بہت سارے وفکرین لیا ہے بہت سارے ہمارے جو سکالرز گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ این ممکن ہے کہ ایران میں ان لوگوں میں پیغمبر گزرے ہوں جنہوں نے اس زبان میں اللہ تعالی کی ویدانیت اور اللہ تعالی کی قلوعیت کے بارے میں بات کی ہو اور فرآن نے تو کہا ہی ہے کہ ہر زبان میں اور ہر قوم میں ہمیں ہمیں پیغمبر بیجئے ہیں تو اس میں کوئی ایسی ہے چلنے کی بات نہیں تو ایک تو یہ جو ذرتش کے لوگ ہیں ان کے ہاں ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک نہیں دو ہے ایک اچھائی کا خدا ہے ایک برائی کا خدا ہے ایک اہرمن ہے ایک جزتہ ہے اہرمس اور اہرمس یہ ان کے ہن دو اہرمس جو ہے وہ بھلائی کا خدا ہے اور اہرمن جو ہے وہ اور اس میں مستقل طور سے ایک جنگ ہے تو قرآن نے اس کا ریفرنس دیا ہے جو ہم قرآن پہ آئیں گے تو بات کریں گے اس طرح سے قرآن نے ان تمام طرح اور ادیان کے بنیادی خیالات کو سمو دیا ہے چند الفاظ میں تو قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ دو خداوں کو مانتے ہیں غاہین کی بات کریں گے وہ کس طرح کے لوگ تو ایک کو یہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی بنیائی طور سے وہ تصور ہیں جو بعد میں ہماری تاریخ کے مختلف ادوار میں ہمارے لوگوں نے اختیار کی ہے ہمارے نے ایک تصور ہے کہ صراط المستقیم جو ہے یہ قائمت کے دنے ایک پل ہوگا جو اس سے کیا کہتے ہیں تار سے بھی حل ہوگا باریک ہوگا اس پر سے گزرنا ہوگا سراؤں کا یہ بنیادی طور سے زرستشت کا آئی دیا ہے قرآن نے صراط المستقیم کی بات دیا سیدھے راستے کی بات دیا قرآن نے پل کی بات دیا تو زرستشت کے خیالات نے انفلوئنس کیا بہت طرح یہ آگیا ہے یہ تصور بھی آگیا کہ پل پر تصورت نہ دے گئے ان کا منعہ بھی تصورت یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی جانور پرمان کیا ہے تو پرمانی کا جانور آپ کو اس تار سے پل کراس کرائے گا آپ اس میں بیٹھ کے اس تار سے پل کراس کر دیں گے اس قسم کی بات ہے اور اس قسم کی بے شمار بات ہے کیونکہ ان کا ایک بڑا دلچسپ جو وہ تھا مسئلہ وہ تھا کہ اس کائنات کا نظم کب صحیح ہوگا زرستشت کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ وہ کائنات کو صحیح نظم پر قائم کریں صحیح انداز سے اس کو چلائیں گے اور ایک پرمان کیفیت پیدا کریں اپنی زندگی میں کیفیت بقول ان کی کتابوں کے مدین کر پائیں تو چنانچہ ان کے مادنے والوں نے یہ کہا کہ ایک اور آئے گا دور آخر میں جو اس کائنات کا نظم درست کرے گا اس کا نام انہوں نے بتایا اس کا نام میترا ہوگا اور کہا کہ بیترا آیا تھا اور اس نے دنیا کے سامنے صحیح بات رکھی لیکن دنیا نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کو مصیبتیں دیں اس کو عذیت پہنچائیں اس کو قتل کر دیا اس کو مار دیا مرنے کے بعد تین دن بعد پھر وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں پھر ہوں گا تاکہ میں دنیا کی حالت کو بہتر کر سکا یہ وہی تصور تھا جو عیسیت نے اتیار کیا کہ حضرت عیسیت کو سلیم دی گئی تین دن کے بعد اٹھے اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ واپس آئیں گی یہ وہی تصور تھا جو یہودیوں نے کہا کہ ہم کوئی ایک مسیحہ کا انتظار ہے یہ وہی تصور تھا جو ہندو بذہت نے جو قلب بتاؤں گا اس کو اوپر کی کس طرح سے انہوں نے کہا کہ آخری دور میں کلیور میں شخصیت آئے گا ایک فرد اٹھے گا جو اس کائنات کو دورت کرے گا اور یہی وجہ تھی کہ یہودیت میں عیسیت میں اور ہندو بذہت میں بمیانی طور سے یہ فکر بہت راسک بیٹھ گئے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم کریں بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ کام تو اسی شخصیت کے ہاتھوں انجام پائے گا جو آخری دور میں آئے گا تو آپ اندار کی دیئے کہ ضرورتش باوجود اس کی کتاب کا بہت کم خلاصہ موجود ہیں لیکن اس کے اثرات دنیا کے اپنی گر مضاہی بھی کتنے ہیں یہی نہیں بلکہ ضرورتش مصحب میں بہت سارے پر اثرار اور پر راز قسم کی باتتیں ہوتی ہیں جو کسی گنی ماد ہوگی اور وہی چیزیں یہودیت میں بدافر ہوئی وہی چیزیں حسائیت میں بدافر ہوئی وہی چیزیں ان کی ہاں منتروں پر تاویز اور گنڑوں پر بے پناہ اور افرقات ہیں اور اس حد تک کہ یہودیت نے ان سے وہ چیزیں افتیار کی بد مذہب نے ان سے وہ چیزیں افتیار کی اور ہندو مذہب نے تو وہی سے افتیار کی کیلکہ کل اس میں بات آئے جی کہ کس طرح سے زوراسترینیزم نے براہمنیت کو فروغ دیا ہندوستان میں اور کس طرح سے ہندو مذہب کی دنیا جو تھی وہ زوراسترین آئیڈیاز ہوتی جس لیے کہ ویاس جی جو تھے بہے تھے کچھ بارے میں کہا جاتا ہے وہ شاکیت رسو سوچتے تو اپنے کام نے یہ دیکھا کہ ہم نے تین گزائی کے بپات کی ایک دو تشکیوں کو جو دنیا کا قدیم ترین مذہب کہا جاتا ہے ایک حیثائیت کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ پھیلا ہوا مذہب کہا جاتا ہے اور ایک یہ افتیار جو کہ خاصی مشہور ہے ان حالات میں ان تینوں کے ازاوے میں کہیں کوئی صداقت نہیں کہ ان کے پاس اللہ کا کلام اللہ کے الفاظ میں موجود ہے اور یہ دعوے کی بنیاد کے بات نہیں ہوئی ہے یہ اعتراض کی بنیاد کے بات نہیں ہوئی ہے یہ معروضی بنیادوں میں بات ہو رہی ہے کہ خود ان کی تاریخ اس بات کا ثبوت فرام کر رہی ہے کہ یہ افراد اور یہ قومیں اور یہ مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے پیش روح اور اپنے پیغمبروں کے الفاظ کو اس طرح سے محفوظ نہیں رکھ سکے جس طرح جو اصل کو سامنے لیا تھا بلکہ جو کچھ موجود ہے یہ صرف سنی سنائی باتوں پر مبلی ہے اب یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف سنی سنائی باتوں کی اوپر انسانیت اپنے آپ کو فلا و بیبود کے راستے میں لگتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ بغیر ہدایت الائی کی وضاحت کے انسانوں پر راستے میں لگتے ہیں؟ کیسے لگتے ہیں؟ اور یہ چاہت جو بات قرآن نے کرنے جہاں پساد پر بڑھے 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 باہر یہ انسی کا ایک مزار ہے جو اپنے آپ پر دیکھ رہے ہیں میں بات یہاں ختم کرتا ہوں تاکہ یہ کچھ سوالات جوابات ہو جائیں اور اسی کے ساتھ کل انشاءاللہ اس موضوعوں پر آخری ہوگا جس میں ہندوزم پر بدھزم پر جینزم پر تاؤویزم پر اور دیگر منظہر میں بات ہوگی اور پر پرسوں سے انشاءاللہ قرآن مکی کہ اوپر سب سے بات شروع ہوگی اس طرح سے اس کی تبین ہوئی ہے اور قرآن نے کیا پیغام دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ کس طرح سے قرآن کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ ایک بات کو ہمیں بہت بازے طور سے سمجھنے چاہیئے جب اللہ رب العزت نے پیغام ہمیں کو بھیجا تو ہم اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں اس کو ہمارے اپنے ذہن کے اوپج اور ذہن کی ریشہ دوانیوں بھی نہیں چھوٹی ہے جس کا جو دل چاہے جس طرح سے اس کا ایک طریف اکار بس ہے اس طریف اکار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے مہموانوں نے قبول کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر سپران کو یہی تو بجائے کہ تاریخ میں تئیس سال کے عرصے میں جو کچھ ہوا وہ دنیا میں کبھی نظر میں دیکھنے نہیں آیا اور اگر اجازت ہو تو یہ بات اور عرص کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکھے میں رہے دس سال مکھے میں تیرہ سال کے عرصے میں اُن کے اوپر اُن کے اصحاب پر مدالک ہو رہے اور انہوں نے کبھی بھی بندلے کی بات نہیں دس سال میں مخالفین نے اُن پر اکیاسی مرتبہ حملہ کیا اُن پر اکیاسی مرتبہ اُس ایک ایسی مرتبہ میں جو غزوات اور جنگیں ہوئیں اُس میں پیتالیس میں وہ خود موجود تھے وہ باقی میں وہ موجود ہیں کیا خیال ہے کتنے لوگ مارے گئے ان جنگوں میں پیسلی صدی میں یورپ میں قومیت کے نام پر جو جنگیں ہوں اُن میں ایک سو تریپن ملین لوگ مارے گئے ایک سو تریپن ملین لوگ مارے گئے اور ابھی بھی ہمیں خائم نہیں توٹل مرنے والوں کی تعداد اس سال کے اعتراض چار سو تریپن یاد رکھیں اگر جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اسے قلیت چار سو تریپن مارے گئے اُن میں سے دو سو اٹھتر مسلمان تھے باقی اگر مسلم تھے جو غیر مسلم جو جنگوں میں لڑنے کیلئے آئے تھے آئے تھے دنیا میں کبھی ایسا نہیں اتنے کم خون باہر کرتے اتنا بلا اقلاب اتنا جیت اور اس کی بنیا کچھ اور نہیں تھا صرف قرآن اور کچھ نہیں صرف قرآن اسلام کی شخصیت تھی اُن کی قیدت تھی اُن کی صحیحت تھی یہ چیزیں پر رکھئے کہ جب غیر مسلم اس بات اعتراض کریں یہ تمہارا مذہب اس سے پھیلا ہے تلوان سے جو اس سے مجھے کہیں گے کہ آپ نے ایک سترے سمجھے لوگ آرے ہیں کچھ سنیر یہاں تیج سال کے ایک مکمل تبدیلی ہوئی ہے ایک نیا انسان موجود میں آگیا ہے اور انشاءاللہ پرسوں سے اُن تمام طرح دعا کے بعد مطالق رکھتے ہیں کل میں ہلیو اس مولد بات کروں گا اس لیے کہ اس مولد میں رہنے اکناتے آپ کو معلوم ہونا چاہتے ہیں کہ ان کی حقیقت ہیں ان کی بنیاد کیا ہے تو میں یہاں فتح کہتا ہوں اور پور سوال آتے ہیں اگر آپ نے اگر بتانا ہے کہ ایک وہ بھوٹ کا قضاء ہے ایک وہ تو بتانا ہے تو